ہیلو فرنس ایک بار پھر سے سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ٹیک ایکشپڈ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پھر سے چوکانے کے لیے آگئے ہیں جیہا فرنس آج کی اس ویڈیو کافی دمدار ہونے والی ہیں بینے اسکیپ کی انٹر دیکھنا نہ بھولے دوستو ٹیکنولوجی والے زمانے میں آگے بلتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تھری ویلر ٹرائی سکوٹر کے بارے میں جیہا فرنس آپ اس کو کار کہو ٹرائی سائیکل کہو یا پھر اسکوٹر کیونکہ یہ کافی الگ طرح سے بنائی گئی ہے یہ کافی دمدار اور سندر دیکھتی ہے اس ٹرائی سکوٹر کے جتنی بھی تاریف کی جائے اتنی کم نہیں دوستو اس ٹرائی سکوٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بینہ پیٹرول کے چلتی ہے یعنی صرف بیٹری سے فرنس سب سے پہلے ہم بات کریں کہ یہ ٹرائی سکوٹر ملتی کہا ہے فرنس یہ دنیا کی سب سے جانیمانی کمپنی علیبابا.com پہ آویلیبل ہے دوستو اس ٹرائی سکوٹر صرف ایک لاکھ چودہ ہزا ساتسو تیرہ نو روپیہ میں خرید سکتے ہو جو کی کافی سستی ہے تو چلیے فرنس مینا ٹائم گویر ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہل ابھی تک آپ نے ہماری چینل ٹیک ایکسپرٹ کو سبسکرائب نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتی رہے دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں اس ٹرائی سکوٹر کی آگے کی سائٹ کی جو کافی بڑیاں دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ رکشو کہاں ملے گی کیا رہے گی اس کی پرائیس کیا رہے گی ان کی ٹوپ سپیڈ چارج کرنے میں کتنا سمجھ لگتا ہے اور ایک بار چارج کرنے میں کتنے کلیومیٹر کا سفہ ہی طریق کرتی ہے اور کیا رہے گی اس کی ٹرائی سکوٹر کی لوڈنگ کیپیسٹی تو فرینس اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا میں آپ کو سارے جیزیں بتاؤں گا دوستو اس ٹرائی سکوٹر میں کار جیسی آدھرنگ سویدائے دی گئی ہے دوستو ہم بات کریں اس کے آگے کی سائٹ کی تو فرینس اس ٹرائی سکوٹر میں جیسے آپ پیٹرول بھڑھاتے ہو اس طرح اسی جگہ پر آپ کو ایک چارجنگ کیبل دیکھنا کو ملتا ہے دوستو بات کر اس کی پرائس کے بارے میں تو فرینس اس میں آپ کو دیان دینا بہت ضروری ہے دوستو اگر آپ مینیموم فائیو ٹرائی سکوٹر ایک ساتھ کھریتے ہو تو آپ کو پرگی ایک لاکھ چودہ ہزار ساتھو تیرہ نوے سے لے کر ایک لاکھ چھتی سہزار تین سو سترہ روپیہ میں پڑے گی یہ اس کی ایڈوانٹ بات ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے فرینس اب بات آتی ہے کہ اس ٹرائی سکوٹر کے لوڈنگ کیپسیٹی کتنی رہ گی تو فرینس اس میں آپ کو دوستو سانٹ کلوگرام رہ گی جو کافی شاندار ہے اب بات کرے اس کی ٹوپ سکیٹ کے بارے میں فرینس اس کی ٹوپ سکیٹ رہ گی پی تیس کلومیٹر پر ہو رہ گی اب بات آتی ہے کہ اس کی بریکنگ سسٹم کے بارے میں تو فرینس اس میں ریئر اور فرنٹ دونوں سائٹ یعنی تینوں تینوں ٹائر میں ریزگ بریک دیکھنے کو ملتا ہے جو کافی شاندار ہے اب بات آتی ہے کہ اس ٹرائی سکوٹر کا چارج کرنے میں کتنا سمجھ لگتا ہے تو فرینس اس کو چارج کرنے میں چھے سے ادھی گھنٹے لگ سکتے ہیں اور ایک بار چارج کرنے میں پیسٹ کلومیٹر تک بھی نہ رکے چلے گی اب بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے کلر میں اویلیبل ہے فرینس چار کلر میں یہ اویلیبل ہے اور فرینس اب بات کریں اس کی سٹنگ کیپیسٹی کے بارے میں تو دوستو اس کی سٹنگ کیپیسٹی میں ایک ڈرائیور اور تین پیسنجر کو بیٹھا سکتے ہو دوستو اب بات آتی ہے کہ یہ ملے گا کان تو فرینس یہ دنیا کی سب سے جانے مانی کمانی علیبابا.کم پر اویلیبل ہے وہاں سے آپ اس کی کنڈیسن دے کر آسانے سے خرید سکتے ہو اس ٹرائی مینی سکوڈر کے لنک ویڈیو کے ڈسکریسن میں دے ہوئی ہے وہاں پہ جا کے آپ خرید سکتے ہو دوستو آج کی ویڈیو ہے بس اتنا ہے اگر ویڈیو پسن آئے ہو تو لائک کر دیجئے اور ابھی تک آپ نے ہماری چیلنگ ٹیک ایکش پر کو سبسکرائب نیکلو پیڈیس سے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پہ ملنے والے ڈیلی نئے ویڈیو ٹیک کیر بائی